ہلو گائز بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں کنی کا کپور اور محیط کمار کے بارے میں کنی کا اور محیط کی جوڑی کی بات کریں تو یہ جوڑی نظر آئی ایک دوجہ کے واسطے شو کے بارے میں یہاں سے یہ جوڑی بہت زیادہ فیمس رہی ہے شو کے اندر شرون اور سومن کی کیریکٹر سے بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا ہے سپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئی ہے جوڑی شو لمبے ٹائم تک آنئر رہا سونی ٹی وی پر یہ شو آنئر کیا گیا تھا اور شو کی ٹی آر پر بہت آئی ایسٹ آئی تھی یہی وجہ رہی شو نے لمبے ٹائم تک چالا اور یہی وجہ شو کے سیزن ٹو کی ڈیمان بہت زیادہ ہائی ہے لوگ ایک بار پھر شو کو دیکھنا چاہتے ہیں شو کے سیزن ٹو کو لوگ بہت زیادہ میس کر رہے ہیں سو دیکھنا یہ ہے کہ شرون اور سومن ایک بار پھر سے کس طریقے سے نظر آئیں گے کیا یہی جوڑی نظر آئے گی یا پھر یہاں پر نئے چہرے دیکھنے کو ملیں گے سو ایک سائرمنٹ کومنٹ کر کے آپ لوگ ضرور بتائیے گا شرون اور سومن کی اگر ہم بات کریں تو جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے ایک دوجہ کے واسطے شو میں جس طریقے شو کا ٹائٹل ہے ٹھیک ویسے ہی آپ کو سٹوری بھی دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ یہاں پر دیش کا فرج جو ہے اس کو پورا کرتے ہوئے دونوں نظر آئے ہیں اپنے اپنے کام کو اپنے اپنے کرتے ہوئے کو کس طریقے سے نبھائیں گے اور اپنے یہاں پر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا بانڈنگ بنا کے رکھے ہوئے ہیں کس طریقے سے فیملی کو بھی سمال رہی ہے یہ سب کچھ آپ کو شو کے اندر دیکھنے کو ملی ہے سو اسی کے ساتھ آپ کو یہ شو کے اندر لیو سٹوری بھی دیکھنے کو ملی ہے تو واقعی میں بہت ہی جیدہ انٹرسٹنگ سٹوری بنائی گئی تھی شو کی یہی وجہ رہے کی باقی دیلی شو کے مقابلے یہ شو کو کافی اچھا رسپانس آڈینس کا ملا کیونکہ یہ ساتھ بہت ڈراما ٹائپ شو تو لوگوں نے بہت زیادہ دیکھا اور بور بھی ہو چکے ہیں تو کچھ انٹرسٹنگ شو کے اندر دیکھنے کو ملا تھا جنونیت بھری لیو سٹوری تو تھی ہی ساتھ میں یہاں پر دیس سے ریلیٹڈ بھی ان کے فرض سے ریلیٹڈ بھی سب کچھ شو کے اندر سٹوری دکھائی گئی تھی تو یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ رہا دیکھنے کے لیے فینس کے پاس تو کومنٹ کر کے آپ لوگ ضرور بتائیے گا کتنا زیادہ ایک سیٹرنے شو کے سیزن 2 کو لے کر اور کس جوڑی کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں چانسز ہیں کہ ایک بار پھر شیاب کو کنیکہ اور موہیت کی جوڑی ہی دیکھنے کو مل جائے سلحال اگر ہم بات کریں کنیکہ کپور کی تو کسی بھی پروجیکٹ میں اس شو کے بعد دیکھنے کو ابھی تک نہیں ملی ہیں اور نہ ہی موہیت کمار بھی کسی بھی پروجیکٹ میں ایسے دیکھنے کو ملے ہیں درگا اور چالو شو میں کچھ اپیسوڈ کے لیے وہ نظر آیا لیکن پھر ان کی ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ریزن رہا تھا لیکن ان کے فینس اس بات سے بہت زیادہ ریس پوائنٹڈ ہوئے تھے فلحال اس شو کے سیزن 2 کو لے کر ایکسائٹمنٹ ہے فینس کے بیچ میں کومنٹ کر کے ضرور بتانا ایکسائٹمنٹ ویڈیو اچھا لگیا ہو تو لائک شیئر کرنا نہ بھولنا and thank you for watching